مہدی کے پوترے بھی ہیں مخام اور مرتبہ ہے اب وہ پوترے ہیں جو ایک موقع پر جنگل میں خیام کیے ہوئے ہیں ذکر فکر کا ماحول ہے سارے دائرے کے لوگ ذکر فکر میں لگے ہوئے ہیں ایک اس وقت کا بادشاہ اس جنگل سے گزرتے گزرتے وہاں پڑاؤ ڈالتا ہے رکھتے ہیں نہاں دھوتے ہیں کھانا پانی ہوتا ہے بادشاہ اس کی فوج اس کے سپائی سب فریش ہوتے ہیں بہت سا وقت لگتا ہے اس کے بعد چونکہ ان کا آگے کا دورہ تھا سب نکل جاتے ہیں بادشاہ بھی نکل جاتا ہے اور سارے کے سارے سپاہی نکل جاتے ہیں ایک سپاہی رہ جاتا ہے جو اپنے کسی کام کی وجہ سے جب وہ سپاہی آتا ہے اپنے کام سے نہاں دھونے کے بعد فری ہو کر دیکھتا ہے تو بادشاہ بھی ندارت اور ساتھی فوج سپاہی بھی ندارت موجود نہیں ہے پریشان ہو جاتا لیکن خریب میں اللہ والوں کی وہ مخدس جماعت جو ذکر فکر میں مشغول ہے ان کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بھائیو یہاں پر ایک بادشاہ ان کے سپاہی ان کے فوجی آئے تھے یہاں سے نکل کر آگے کس جانب گئے ہیں بات چل رہی ہے شان کی عظمت کی تو حضرت بندگی میرا سیدنا شاہِ آخوب حسنی ویلائیت رضی اللہ تعالی ہوں مہدی علیہ السلام جنہیں حیات میں ہی جوپیٹر یعنی مشتری کا جو لخب دیئے تھے اور آج کی سائنس ثابت کرتی ہے کہ اس جوپیٹر میں بھی چودہ چاند ہے وہ عظیم حسی کہتی ہے کہ تمہارے بادشاہ اور ان کے سپاہی اس جانب گئے ایک راستہ بتا دیا وہ اس راستے کی جانب چلے گیا اب حضرت شاہِ یعقوب حسنی ویلائیت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے دائرے کے اصحاب سے کہ بھائیوں یہ بندہ جو آ کر اتا پتا پوچھا تھا ایڈریس پوچھا تھا یہ دنیا کے بادشاہ کا پوچھا تھا اگر یہ خدا کا پوچھتا تو خدا کی خسم ابھی اللہ سے مل جاتا اللہ کو پا لیتا